ڈی سی کا حکم بڑا نہیں ہے بڑا ہے حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈی سی حکم مان رہا ہے فہم سنتالیس کے وزیر آزم کا یا اس کے وزیر داخلہ کا یا جس نامعلوم کا تو لہٰذا ان کو کہا ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو پیسلہ ہے اس کی تقریم کا خیال رکھیں اور اس کو منوان تسلیم کریں ہمارے اوپر ہی کیوں چلایا جاتا ہے ہمیں کیوں نہیں اجازہ بھائی آپ اپنے شیل اپنی بندوقیں سنبھل کے رکھیں سیکیورٹے میں نہ دے ہم اپنے جلسہ کریں گے آپ کو اس کو بھی ویلکم کریں گے ہمارے لیے بھی موردانا جلسہ ہو گئی ہم جلسہ کریں گے چلسہ تو شروع ہو گیا چلسہ چلے گئے میری پلاسوں کو اٹر دے دیا چلسے کا ہمارے پاس پورگر ہوگی یہ ایک کمیشنر کیا کیا اصل کر رہے ہیں کورٹر انٹیریئر منسٹر نہیں بھائی چلسہ جو بھی کرنا ہے تو جا کے ہائی سورڈ میں چلسہ ہو گا چلسہ ہو گا چلسہ ہو گا ہو گا چلسہ ہمارا ہو گا چلسہ ہمارا ہو گا اس کے اندر ریسنر یہ بنا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات سیکیورٹی کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جلسہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے این موقع کیوں پر سیکیورٹی کا بہانہ بنا رہے ہیں کینسلیشن کرنا ان کی بدنیتی ہے ہم پہلے کہہ توکے ہیں کہ انہوں نے این موقع کیوں پر ہمارا پرگرام کینسل کرنا ہے اور یہی انہوں نے کیا انہوں نے حکم کس کا معنی ہے فارم سنتاریس والوں کا معنی ہے نائن بھائی یہی بھی ہو سکتا ہے کپ سے علی مین گھنڈپور آ رہے ہیں وہ اپنی سیکیورٹی لے کیا سکتے ہیں ساتھ دیکھیں یہاں پر ساری چیزوں ابری سیکیورٹی بھی ہو سکتے ہیں ہمارے پاس سیکیورٹی ہے ہمارے پاس سیکیورٹی ہے ہمیں لاہور میں سیکیورٹی اگر نہیں پیٹی جاتی تھی تو ہم جلسہ کرتے تھے کپ گورنمنٹ ہے ہم سیکیورٹی وہاں سے بھی لے کر آ سکتے ہیں ہمارے اپنے ٹائگل بھی موجود ہیں ہمارے پوری جو پی ٹائی کے اندر ٹیم ہے ہم ایک گھنٹے میں بنا کر کھڑے کر دیں گے دو ہزار بندہ کھڑا کرنا ہے تین گھڑا کرنا ہے وہ ہمارے زمین سیکیورٹی کا بہانہ کس کو ہے اس کو ہے جو چاہتا ہے کہ دانلی پر بات نہ کی جائے اس کو ہے جو چاہتا ہے کہ ڈاکے پر بات نہ کی جائے اس کو ہے جو کہتا ہے کہ ملک کے اندر لاکھ رانونیت رہے اس کو ہے جو چاہتا ہے کہ لوگوں کو بے گناہ جیل میں ڈالا جائے پھر جو ان کو جیل میں ڈالا جائے اور عوام کہے کہ غلط کیسز ہیں ہم نکل رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ملک اندر رول آف لاؤ تو اس سے پہلے یہ جلسہ جو ہے کینسل کیا جاتا ہے لیکن عوام پرازم ہے اور پوری قوم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ ہوگا آپ نے آنے رکابٹیں توڑ کے آنے ڈی سی کا حکم بڑا نہیں ہے بڑا ہے حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈی سی حکم مان رہا ہے فہم سنتالیس کے وزیر آزم کا یا اس کے وزیر داخلہ کا یا جس نامعلوم کا تو لہٰذا ان کو کہا ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کی تقریم کا خیال رکھیں اور اس کو منوان تصویم کریں اسلام علیکم جی کپتان عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہمارے جتنے ورکرز ہیں ہماری تمام لیڈرشپ کی رہائی کے لیے اور ملک کے اندر قانون کی بالدستی کے لیے جو اسلام آباد میں بائیس تاریخ کو جلسہ منعقد کرنے کا ہم نے اعلان کیا تھا ہم جا رہے ہیں جلسہ گاہ کی طرف تمام لیگل ٹیم تمام بکلا آئی ایل ایف کے بکلا اور دیگر بکلا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پورے کافلے کی شکل میں ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ ہر صورت ہوگا کوئی اگر روکنا چاہتا ہے تو یہ ہمارا آئینی حق ہے اور یہ بدنیتی کی بنیاد پر مبنی ہے کہ جب آپ کوٹ میں جا کر یہ انڈرٹیکنگ دیتے ہیں کہ ان کو جلسہ کی اجازت ہے اور جس دن جلسہ ہونے لگتا ہے اس سے پہلے ڈرامی شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو حراسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جلسہ ہر صورت ہے آپ لوگوں نے پہنچنا ہے ہر صورت پہنچنا ہے کل چار بجے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی جلسہ ہوگا اور برپور جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ پورے پاکستان سے آپ لوگ آئیں گے اور جلسے کو کامیاب کریں عمران خان زندہ بار پاکستان زندہ بار